سب سے پہلے جو ہے انسان کا ایک آئی ڈی ہے جس کو آئی ڈینٹیٹی کہتے ہیں وہ آئی ڈینٹیٹی کیا ہے کہ آپ انسان ہو خلق الانسان علمہ البیان یہ اس کی آئی ڈینٹیٹی آگی اس کو کہتے ہیں آئی ڈی سیکلوجیکل زبان میں اس کے اندر مثلاً کیا ہے آئی ڈی کے اندر آپ کی پانچ بیسک انگسٹنٹ ہیں جو اللہ نے آپ کے اندر ڈال دی اس کے بغیر آپ سروائف کرنی سکتے that is the imprint part of your ڈی این اے food, clothing, shelter, rest and sex یہ پانچ چیزوں کے بغیر انسان نہیں چل سکتا because that is it's in his ڈی این اے اور in her ڈی این اے جس کو آپ کہہ دیں identity یہ انسان کے اندر آگئی یہ اس نے acquire نہیں کی یہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر development آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ego ego مطلب یہ ہوا کہ اب وہ بڑا ہو گیا اس کی ڈی بن گئی ہے اب اس کے اندر آگئی ہے ego ego کے اندر وہ کوئی چیز دیکھتا ہے اس کو وہ چیز پسند ہے وہ کہے گا یہ میں چیز حاصل کر لو جب وہ اس کو حاصل کرے گا تو حاصل کر کے اس کی کوئی quantity کو لے کے اپنی needs کو fulfill کر لے گا ڈی کی requirement ہے کہ میں نے کھانا کھانا ہے brain کو چاہیے ہے sugar brain کو میرے جب sugar مل گئی تو brain نے message دیا آپ کے دل میں ایک بات آئی کہ یار یہ چیز غلط ہے یہ کون چیز آپ کو ملامت کر رہی ہے super ego نہیں اب میں نے extra نہیں کھانا کیونکہ اگر میں اب extra کھاؤں گا تو ہو سکتا ہے مجھے diabetes ہو جائے یا ہو سکتا ہے مجھے hypertension ہو جائے تو یہ چیزیں جو آپ کو strive and struggle کسی چیز کو judge کر کے آپ کے پاس آتی ہے یہ آپ کا ہے super ego اور super ego انسان کو حیوان سے انسان بناتا ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کیا کیا ہے self restraint کسی چیز کے اوپر آپ رک جانا کہ بھئی یہ چیز میں نے اب نہیں کرنی جس سے ہم روزے رکھتے ہیں روزوں کے اندر اللہ پاک ہمیں کچھ چیزیں بتاتے ہیں وہ جو چیزیں ہم روکتے ہیں وہ اصل میں ہمارا ہے super ego اس سے زیادہ میں نے اب آگے نہیں جانا کسی کا انسان کا قتل کرنا انصاف کرنا justice کرنا آپ کے اندر سے جو چیز moral within جو فلسفہ can't ہے وہ moral within جو objective morality آیا وہ جاک جاتا ہے اور پھر آپ کا subjective morality ہے اس کو بھی وہ بدلنا شروع کر دیتا ہے یہ آپ کا ہے super ego idea آپ کی یہ ہے کہ آپ کو یہ پانچ چیزیں چاہیے جیسے آپ نے وہ حاصل کی تو اس کے بعد آپ کی اندر body جو ہے وہ آپ کو message دیتی کہ مجھے اب یہ چاہیے وہ چاہیے لے لیا وہ آپ کا ego ہے ego سے آپ نہیں بس سکتے لیکن super ego جن کا جاک جاتا ہے وہ پھر ہر چیز کو balance لے کے دنیا میں چلتے ہیں یہ ہے تین جی لوگوں کی آپ کی شناکت اور personality یہ ہے انسان یہ ہر انسان ان تین چیزوں کے اندر گھوم رہا ہے اب میں آپ کو نصیت کر دوں کہ انسان بچپن سے کیا سیکھتا ہے سائنس کے مطابق ریسرچ اس کے مطابق آپ کی three stages ہیں number one imprint stage number two آپ کے جو اچھا اور یہ stages یہ مطلب سائیکولوجسٹ کے ہیں جو ریسرچ ہوتی ہیں دنیا میں ہوتی ہیں جو نے نے آپ کو مختلف مختلف ریسرچ کیا تو number one آ گیا imprint stage number two آ گیا modeling stage اور number three socialization stage number one imprint stage نہایت important ہے نہایت important ہے ہر بچے کے لئے یہ ہوتی ہے جب بچہ zero جو بتا newborn baby up to seven years اور یہ اتنا important ہے کیوں اس کے اندر بچہ کیا کرتا ہے جو وہ دیکھے گا وہ اس کے اندر جانا شروع ہو جائے گا اثر اثر ماں باپ لڑتے ہیں بچہ سیکھے گا ماں باپ بری صحبت میں بچہ وہی سیکھے گا اچھی نصیت کرو گے اچھا سیکھے گا بچے کیسا healthy treat کرو گے اس کو مارو گے نہیں اس کو trauma ذریع دو گے mental trauma physical trauma ویسے ہی وہ بچہ بنے گا جتنے بھی دنیا میں آپ کو پتہ ہے brutal leaders یا brutal tyrants لوگ آئیں جنہوں نے mass murders کی ہیں یا serial killers ہوتے ہیں وہ سارے گھر میں victimized ہوتے ہیں بچپن سے مطلب ان کے ساتھ ایسی سی زیادتیوں ہی ہوتی ہیں کوئی molest ہو ہوتے ہیں کوئی physical torture سے نکلے ہوتے ہیں اور zero to seven years تک اپنے بچے کی حفاظت کریں اس کو اچھا سکھیں اس کو healthy کھلائیں اس کے ذہن کو change کریں یہ ہے اس کا imprint stage نقشہ کسی چیز کا اندر گھس جانا جب بچہ اس stage سے نکلتا ہے تو آٹھ سال سے لے تیرہ سال تک اس کا modeling period وہ جو دیکھے گا وہ copy کرے گا باپ کو دیکھے گا باپ میرا کیا کرتا ہے باپ scholar ہے بیٹا اس کو copy کرے گا باپ سنگر ہے بیٹا اس کو copy اور یہ اس کی environment کا بڑا important fundamental staging ہے جس کو کہتے cognitive development cognitive کہتے mental process جب دماغ process ہو کے اس کو سمجھ جب دماغ اس کو کہتے modeling کسی چیز کا shape جب بچہ 17 تک جو وہاں سے 8 سال سے 13 تک پہ 14 سے 21 تک اس کا جو last stage socialization stage ادھر وہ اپنے ساری باتوں کو exfoliate کرتا ہے پھلاتا ہے اور پھر ایک personality develop کر لیتا اپنے اندر جو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو 3 stages پہتے ego اور سپر ego اور اگو اس کا سارا 3 stages of development کے اندر چلے گا بچپن سے سب گند دیکھتا ہے بڑے کرنا شروعے گا پھر وہ اپنے mind اس کا mind جو ہے conscience جسے کہتے ہیں میں conscience کی بات کر رہا ہوں پھر وہ اس کا develop ہوگا جسے کہتے ہیں ضمیر اس کا ضمیر develop ہوگا اس کے اندر جس کی personal depthness ہے deep intrap personal contemplation وہ ساری کی ساری پھر وہ execute کرنا شروع کر دے بنایا ہے جس کو استعمال کرنا انسان کا ہی کام ہے اللہ نے سب کو حدایت دی جو قرآن اور حدیث پہ چلے گا اس کے سارے stages ٹھیک جائیں جو نہیں چلے گا وہ لیٹر سون اور لیٹر جو ہے destruction کی طرف جائے گا knowingly اور unknowingly وآخر دعوان عن الحمد للہ رب العالمين